موسیقی آج پاکستان میں یوم اقلیت منایا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر بہت ساری مسیحی سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں اور سماجی رہنما جو ہیں وہ اس کو یوم احتجاج کے طور پر بنا رہے ہیں آج ہم چیئرمین پاکستان تحریک بیداری کے پاس موجود ہیں ڈاکٹر عدل غوری صاحب کے پاس اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ یوم اقلیت کو کس طرح منا رہے ہیں جی ڈاک صاحب میں جی اس دن کو یوم احتجاج کے طور پر لیتا ہوں کیونکہ میں اس کو پس منظر کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے آج سے تیرہ سال قبل گیارہ آگست کو قائد عظم کی اس تقریر کے تناظر میں یوم اقلیت بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بسنے والی تمام عوام اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی عقیدے سے ہو وہ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قائد عظم محمد علی جناہ کی اس تقریر کو ان کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا تھا آج اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ جو میں اقلیت مناتے ہوئے کیا ہمیں برابر کے حقوق حاصل ہیں کیا ہم برابر کے شہری ہیں میں واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئین پاکستان ہمیں برابر کے شہری نہیں سمجھتا اگر ہمیں منارٹی ڈے منانا ہے تو سب سے پہلے اس منارٹی ڈے پر آئینی ترمیم کے ذریعے ہمیں برابر کے شہری ہونے کا حق دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو منانے کا ہمارا کوئی مقصد ہے اور اگر اسی طرح سے ہمیں خوش کرنا ہے تو ویسے بھی آپ نے ہمارے ساتھ بہت سے وعدے کیے ہیں جو کبھی وفا نہیں ہوئے آج اس موقع پر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام سیاسی پارٹیوں سے جو اقلیتوں سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آتی ہیں کہ اقلیتوں کو اس ملک کے جمہوری عمل کا حصہ بنائیں آپ نے ہمیں انتخابی عمل سے نکال کر ہماری آکسیجن بند کر دی ہے ہم سیاسی طور پر سروائیو ہی نہیں کر رہے ہم سانس ہی نہیں لے پا رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر جو سیلیکٹڈ نمائندوں کا سسٹم مسلط کیا گیا ہے اسے ختم کر کے ہمیں اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے منتحب کرنے کا حق دیا جائے جب یہ حق ہمارے پاس ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس حقیقی نمائندگی ہوگی اور اس نمائندگی کے وسیلے سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ اجاگر ہوں گے اور پھر ان کا حل بھی ہوگا تو آج کے اس دن کو میں صرف اور صرف ایک یوم اختجاج کے طور پر لیتا ہوں شکریہ